اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلى آلکہ وعلى صحابکہ یا سید یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج میرا موضوع ہے دوستو کہ ہم پچھلے میں نے جو ختم قادریہ پر میں نے بیان کیا تھا کہ ہمیں مرشد کا مرید ہونا چاہیے کسی کامل مرشد کے بیعت ضروری زندگی میں بیعت ضروری ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور پاک نے فرمایا جو بندہ کسی کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت مرا یعنی بیعت اتنی ضروری ہے اور قرآن و حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام یعنی مرشد کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو جس کا امام ہی نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن پھر کس کے ساتھ ہوگا تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث فرماتا ہے بیعت ہو جاؤ قرآن فرماتا ہے جس کی حکومت تمہارے دل اور تمہاری روح پر ہے یعنی کہ تمہارا مرشد تو قرآن بھی ہمیں مرشد کے مرید ہونے کا کہتا ہے اور رسول پاک بھی ہمیں بار بار مرید ہونے کا کہتا ہے اور صرف کا ہی نہیں ہے حضور پاک نے پھر اپنے سوالاک صحابہ کو اپنا مرید بھی کیا ہے یہ حدیث میں پورا قرآن میں بھی سورہ فتح میں آیا اور حدیثوں میں بھی بخاری مسلم میں پورا چپٹر یہ بیعت کے اوپر ہے یعنی مرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت ہو جاؤ اب لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ اس وقت کے خلیفوں کی بیعت تھی یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی جو وقت کا حاکم ہوتا ہے تو اس کی بیعت ہے تو ہم اب عمران خان کی بیعت کیسے کریں ہم نواز شریف کی بیعت کیسے کریں ہم شباز شریف کی بیعت کیسے کریں اگر یہ آیت وقت کے حاکم کے لیے اتری ہے اتی اللہ واتی رسول وعول العمر منکم کہ اطاعت کرو حاکم وقت کی جس کی حکومت ہو تو ہمارے نزدیک تو حکومت ہمارے دل پر ہماری روحوں پر ہمارے مرشد کی ہے ہم تو اس کے خلافت ماننگ اور بیعت ہوں گے جن کو ہمارا دل اپنا خلیفہ مانتا ہے حضور نے فرمایا تابعہ داری کرنا میری اور میرے بعد ہر اس میرے خلیفہ کی جو راہ حق پر ہو وہ راشد ہو یعنی رہنمائی کرنے والا اور مہدی ہو لوگوں کو ہدایت کی طرح بلانے والا ہو تو ہمیں وہ خلیفہ حضرت سلطان باہو میں وہ خلافت نظر آئی ہمیں وہ خلافت حضر غوث آزم میں نظر آئی ہمیں وہ خلافت مولا کائنات حضرت علی میں نظر آئی خلافت کہتے ہیں جانشینی کو اللہ کے نائب ہونے کو حضور کے نائب ہونے کو تو ہمارے لئے جو اللہ کا جانشین ہے وہ ہمارا مرشد ہے حضرت فقیر عبدالحمیز صاحب کہ آپ کسی اور کو مانتے ہیں اپنا جانشین ہم تو ان کو مانتے ہیں تو ہم جن کو مانیں گے ہم ان کے مرید ہو جائیں گے ان کی ہم حکومت مانیں گے ان کا ہم جے زمانہ مانیں گے ان کی یہ پوری کائنات مانیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ تو ہے مرشد کا بیعت ہونا ضروری ہے اب بات یہ کرنی ہے کہ مرشد کا بیعت ہونا ضروری ہے تو جب بندہ مرشد کا بیعت ہو جاتا ہے تو مرید کو فائدہ کیا ملتا ہے بیعت ہونے کا آج میں دو تین واقعہ سناؤں گا ذرا ملکہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اب بار پوچھیں دو سہی نا بندہ بیعت ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہے آپ جو پیری مریدی کرتے ہیں پیر کو کیا فائدہ ہے تو مرید کو کیا فائدہ ہے لوگ تو یہ بات بھی کر دیتے ہیں جن کے موں کھلے ہوں وہ تو یہ بات بھی کر دیتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنا کاروبار چلایا ہے پیری مریدی تو کاروبار چل پڑا ہے آج کے دور میں اگر یہ کاروبار چل پڑا ہے تو ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اور اگر یہ پیری مریدی ہمیں اللہ کا عرفان عطا کر دے اگر یہ پیری مریدی ہمیں گرمراہی سے نکل کر ہدایت کے نور والے رستے پر لے آئے تو پھر اس سے بڑی تو میں کہتا ہوں دنیا میں پیری مریدی سے بڑا کوئی مقام ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ان لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے جن کی پیری مریدی کرنا ان کا کاروبار ہے ہم ان اس ٹوپک پہ نہیں آتے سب سے پہلے ہم اس بات پہ آتے ہیں جن لوگوں نے کامل مرشد کا دامن پکڑا ان کو ان کی طرف سے کیا کیا فجوس و برکات حاصل ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جزاک اللہ گیلانی الحسنی حسنی سب پڑو رحمت اللہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ کے وسال مبارک کا وقت قریب آ گیا یعنی دنیا سے پردہ کرنے کا اعلان کر دیا وغداد والوں آ جاؤ جس جس نے مجھ سے جو لینا ہو وہ لے لے آپ پورے مرید ہیں لاکھوں کے حساب سے مرید تھے کٹھے ہو گئے حضرت غوث پاک رحمت اللہ یہ حضور جو جو آئے یا حضور مجھے کتہ بنا دیں فرمایا بنا دیا مجھے ولی بنا دیں فرمایا جاؤ کہہ دیا بن گئے اے ولی اللہ کی زبان کی بات کر رہا ہوں دنیا کے مکار اور جھوٹے بندے جو یہ بات کہہ دیتے ہیں جی ولیوں کی دعائیں کیسے قبول پیروں کی دعائیں کیسے قبول ہوگی اس وجہ سے کہ پیر کی زبان اللہ کے عمر کی ننگی تلوار ہوتی ہے مرشد کی زبان سیفر احمان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کسی جو بندے یہ بات کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اے جی ولی نے کہہ دیا تو ہو گیا ہاں ہو گیا ہمارا عقید ہے کیوں عقید ہے یہ عقیدہ بھی ہمارا قرآن اور حدیث سے اٹھکے نہیں ہیں حضور باگ نے فرمایا جو بندہ نیکیاں کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے تو جب زبان کون بن گیا تو دعا کس نے کی اللہ تعالیٰ کے نور سے دعا ہوئی اللہ کی رحمت سے بلی اللہ نے ساڑیلی جڑی دعا کیتی ہے نا اللہ دے نور نہ لگیتی اللہ دے طاقت نہ لگیتی پھر اللہ قبول کرے گا کہ نہیں جھوٹے بندیاں دے نہیں کرے گا اے جڑے لوگ مکاریاں کر دینے اے جڑے لوگ بیٹھ کے یو ٹوپتے اولیاد خلاف بول دینے انہا لوگوں کی تو نہیں قبول ہوگی پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دیوں ٹھیک ہے تو ان کی ہر دعا قبول ہے ہوتی ہے تو غصے پاک نے فرمایا جا کتب بن گیا جا ولی بن گیا اے اکھا کم نہیں ہے یاد رکھو ولی دی زبان جڑی اندھی ہے نا اے اللہ دے کون دی ترجمان اندھی ہے ترجمان پتا کن دے خود ہی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے اور ایک جگہ اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے ہم بھی تیرے ہیں پھر یہ جہان چیز ہے کیا لکھنے والے لوگ کلم یہ تیرے ہیں بندے پھر اپنے مرید کی قسمت میں چاہے بچہ لکھ دے میں دے دوں گا اپنے مرید کی قسمت میں رزق لکھ دے میں دے دوں گا اب لکھنا بھی تو نہیں عطا کرنا میرا کام ہے تو یہ مقام غوثے پاک رامت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں جو سارے ولیوں کے سردار ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں سنیئے وہ فرماتے ہیں جا بن گیا پھر آپ نے اپنے سارے جو آپ کی زندگی کے استعمال چودہ چیزیں تھیں تبرکات تھے وہ بھی آپ نے بکھیر دیئے اٹھا لو جس جس نے جو جو اٹھانا ہے کسی کے ہاتھ میں تسبیح آئیں تسبیحیں لے گیا کوئی پگڑیں لے گیا کوئی جبے لے گیا کوئی دستاریں لے گیا کوئی مسلے لے گیا کوئی جبے بڑے مہنگے تھے وہ لے گیا کوئی آپ کی نلینیں لے گیا جس کے ہاتھ میں جو آیا ایک مرید تھا جس کا نام تھا علی کیا مرید تھا اس کا نام علی تھا وہ بیک سیٹ پہ کھڑا اور ایسے آتھ باندے ہوئے ہاں کیسے لوگ کہتے ہیں جی انجتے ہندو آتھ بندے تو سمینج آتھ بندے یار ہندووں کو چھوڑ نبی پاک نے فرمایا اچھی بات تجھے کافر سے بھی ملے تو لے لیا کر علم مومن کی گم شدہ میراس ہے اچھی بات تجھے کسی کافر سے ملے بھی تو لے لیا کرو یہ ہاتھ بننے دا سٹیل بڑا اچھا ہے نا دیکھو نا بندہ کہنے دا یار میں ہے ہی نہیں تو ہی تو ہے تو وہ ہاتھ باندھ کیسے پیچھے کڑا غصی آزم رامت اللہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا علی تو کیوں نہیں مجھے لوٹ رہا لوٹ پہی ہوئی ہے سارے لہ کے جا رہے ہیں کوئی بلایت لجا رہے ہیں کوئی موران لگوا رہے ہیں کوئی میرے کپڑے جبے دستار لجا رہے ہیں تو وہ حضرت علیب نے ہیتی جو تھے وہ کہنے لگے آقا اجازت ہو تو میں بھی لوٹ لوں آپ کو جب مرید کو بتانے لگا مرید کو کیا ملتا ہے میں بھی آپ کو لوٹ لوں فرمایا ہاں ہاں تو بھی لوٹ لیں تو پیچھے سے آیا اور غصی آزم کے نا ایسے کر کے نا ان کے بازووں میں اس نے اپنے بازو ڈال دیئے کہنے لگو ایلو حضور جنہیں جو چکی آؤ دا میں نے آپ کو پکڑ لیا آپ میرے ہو گئے آج سے آپ فرمایا حضور میں نے چیزیں نہیں لینی میں نے چیزوں کا مالک لینا ہے ولایت نہیں لینی ولایت کا مالک لینا ہے کتبیت نہیں لینی کتبیت کا مالک لینا ہے غوثیت نہیں لینی غوثیت کا مالک لینا ہے دنیا کی بادشاہی نہیں لینی بادشاہوں کا شہنشاہ لینا ہے میں نے آپ کو پانا ہے آپ میرے ہو جائیں غوث پاک رحمت اللہ نے جب دیکھا نا تو آپ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو لوٹ بند کر دو گھر کا مالک آ گیا ہے یہی تو مالک ہے گھر کا جس نے مجھے لوٹ لیا امیہ محمد بخش فرماتے ہیں نا کہ دردردی تو چھڑ غلمی تو ہو جا ایک دردی تجھے ایک دردی ہو کے بہ جائیں تو مالک ہی ہو جائیں کر دی پھر تو مالک ہی ہو جائیں کر دی تو فرمایا رک جاؤ اس گھر کا مالک آ گیا غوث پاک نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے جا قیامت والے دن تک عبدالقادر جی لانی کے بعد اگر خلفہ میں سے کسی کا نام رہے گا تو تیرا رہے گا خلفہ میں سے کسی کا آچھا باقی خلیفوں کا نام کبھی سنا ہے غوث پاک کے کوئی ایک بتا دے غوث پاک کے چلو کسی مرید کا نام بتا دے یہ کیوں یہ کرامت ہے غوث پاک کی غوث پاک نے اپنے بیٹے شیخ عبدالرزاق کو اپنی گدی عطا فرمائی اور فرمایا تو ایسے ہوگا جیسے ماندے آفتاب اور باقی ہر چیز ماندے چراغ ہو جائے گی اب سورج کی آگے چراغ نظر ہی نہیں آ رہے باقی پیر ان کے سلسل میں بڑے پیر تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے خلیفے بڑے تھے خلیفوں میں سے کوئی خلیفہ نظر ہی نہیں آیا سوائے علی ابن حیثی کہ وہی نظر آیا ہے جس کو ماندے آفتاب سورج بنا دیا سورج سامنے ہوئے نا بندہ سورج جو تو ویکھ دا ہے تو اور شہ نظر نہیں ہم دی پیر تو سورج ایک کی اندہ ہے جڑا نظر آن دا ہے پھر وہی نظر آن دا ہے پھر وہی نظر نہیں آن دا پھر سورج کی لایٹی سارے مریدوں کو روشنی یعنی پوری دنیا کو پھر وہ روشنی دیتے ہیں یہ تو تھے کون غوثِ آزم سید عبدالقادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسین آئیے ہم آخر پر دو واقعہ بھی پڑے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت شمس و دین سیالوی کا رحمت اللہ یہ سیال شریف ہے ٹھیک ہے ان کا واقعہ ہے شمس و دین ملہ لگا ہوا تھا تو لنگر پکرائے کہیں محفل سمائے کہیں محفل نات اوہ کتا آ گیا اور اس نے لنگر شریف کاتا گوندا ہوا تھا اس میں مو مار دیا مریدوں نے جب دیکھا اس نے کہا یا راٹا خراب ہو گیا کتا پلیت ہے اس نے مو مار دیا لہٰذا آٹا بار پھینک آتے ہیں وہ آٹا بار پھینک دیا جائے سائیڈ پر رکھنے کے لئے جا رہے یا ڈال دیا سائیڈ پر تو شمس و دین سیالوی کا مرید ہے پیر میر علی شاہ تو میر علی شاہ بھی آ رہا تھا اپنے پیر بھائیوں سے پوچھنے لگے پیر بھائیوں یہ آٹا کیوں پھینک آئے وہ کہنے لگے میر علی کتے نے مو مار دیتا تو اس وجہ تو بار سڑ دیتا تو پیر میر علی شاہ فرماتے کون سا کتا کہنے جار جو یہ آستانے پھرتا رہتا ہے کہنے چل کوئی نہیں ہووی درے یار دا کتا تھے موی درے یار دا وہ یہ ہو تھے میرا پیر بھائی ہے پیر بھائی تھے پیر بھائی دا جھوٹھا کھائی لیندہ ہے کوئی گھن نہیں آپ نے اتنی بات فرمائے جی آٹا مجھے دے دو آٹا لیا گھر چلے گئے کہتے ہیں جتنے بھی دیر آپ نے وہ آٹا وہی پکا کے کھایا کچھ دن کے بعد میلہ ختم ہونے کے بعد حضور شمسو دین سیالوی نے پوچھا وہ یار وہ آٹے کا کیا بنا تھا جب میرے تک خبر پہنچی ہے حضور وہ تو ہم نے باہر پھینک دیا وہ ایک مرید بولا حضور وہ میر علی شاہ اٹھا کے لے گیا میر علی ادھر آن جی یا حضرت وہ آٹے کا کیا کیا حضرت میں نے وہ آٹا نہ پکا کے کھا لیا آپ کا تبرک سمجھ کے حضرت آپ کے در کا ٹکڑا تھا تو میں تو نہیں نا اس کو پھینک سکتا تھا کتے نے مو مارا تو حضور کوئی بات نہیں کتہ تو آپ کی گلی کا تھا نا ٹھیک ہے اگر مجنو لیلہ کے گلی کے کتے کے پاؤں چوم سکتا ہے تو میں تو مجنو سے زیادہ آپ کا عاشق ہوں حضرت نے جب شمسو دین نے یہ بات سنی وجد میں آگئے مستی میں آگئے موج میں آگئے فرمایا تو میرے سینے سے لگ سینے سے لگا کر فرمایا او میر علی شاہ جا پھر شمسو دین کو بھی تو ہی لے گیا جی آٹا لے گیا تھے شمسو دین نمی تو ہی لے گیا تو آج پیر میر علی شاہ کا رام سنایا آپ نے مور کہاں سے لگی ہے کیا کیا پھلا مور لگی تھے یار کے در کا احترام کیا یار کے در کا بھی نہیں یار کے در کے کتے کا احترام کیا تو پتہ کیا مقام ملا جب گولڑے شریف میں ایک دفعہ بزار میں نکلے ایک علاقے میں جانا تھا میر علی شاہ نے وہاں پہ ایک مجذوبہ عورت رہت جب مقام ہی دست نہیں لگا کوئی یہ کہوے مقام کی ملیا فرنو مقام کیا ملا ایک مجذوبہ مائی رہتی تھی اس علاقے میں گاؤں میں پینڈ میں اس نے کبھی ساری زندگی ڈوبٹا نہیں لیا تھا ننگے سر پیر میر علی شاہ اس گاؤں میں جا رہے تھے اور جب اس گاؤں میں داخل ہوئے اس مائی کو بھی شور و غل پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگے پیر میر علی شاہ آ رہا ہے اس مائی نے جب سنا لوگوں کے دروازے پہ دس کر دی ہر ہر دروازے پہ لوگ با رہے ہیں کیا ہوا مائی تو تو کبھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی کیا ہوا تو تو کبھی بولی بھی نہیں کہتی مجھے ڈوبٹا دے دو جس دروازے پہ جائے تو کبھی اٹھی بھی نہیں کبھی بولی بھی نہیں تو سر کو بھی نہیں ڈھاپا آج بانہ سال بعد کہہ رہی ہے مجھے ڈوبٹا دے دو کیا ہوا ہے کہنے لگی آپ کو نہیں پتا آج اس گاؤں میں کوئی مرد آ رہا ہے کون آ رہے مرد آ رہا ہے مرد کوئی کوئی ہوتا ہے جو یار کو منا لے وہ مرد کمال ہو جاتا ہے تو یہ مرتبہ ملا کہ مجذوب باطنی فقیر بھی اس کا اترام کریں اس کا اترام کریں میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری سب پڑھو رحمت اللہ لے حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ میں دربار حضرت سخی سلطان العرافین سلطان باہو گیا رحمت اللہ اور زندگی کے چالی سال انہیں ہونتے ساڑھی جوانی ضائع ہوئی جا رہی نا ہونتے جوانی دنیا داری جتے کڑیا پیچھے منڈیا پیچھے دولت پیچھے عورت پیچھے زر پیچھے زن پیچھے زمین پیچھے ایسی بیکار کر دیتی وہ میرے بھائیوں زندگی وہ ہے جو کسی اللہ والے کے لڑ لکھے گزر جائے جو نبی پا کے لڑ لکھے گزر جائے اللہ کی قسم یہ تو بہاریں آجزی ہیں دیکھو نا ہم میں تو بڑا خوش رہتا ہوں پر یہ جو ہم بہاریں ہیں نا یہ عارضی ہیں اگلی بہاریں تو ہم سب نے جنت میں لینی ہے انشاءاللہ تو بولو یار ہم سب نے یہ اگلی زندگی جا کر بیتانی ہے شکر کیا کرے رات کو سونے سے پہلے یا اللہ اور یہ کہا کرے الہی زندگی یوں ہی بسر ہو نبی کا درد ہو میراجی کا رہو ایسی زندگی اور کیا چاہیے ہمیں کہ یار کا ذکر کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی اور گزر بھی جانے ہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو فقیر نور محمد نے اپنی جوانی آپ پنجاب کالج لاہور میں پڑھتے تھے سلطان بہو سے عشق ہو گیا دن رات روتے رہنا ایک دن عشق اتنا غالب آ گیا پڑھائی چھوڑ دی کالج چھوڑ دیا کتابیں چھوڑ دی اور جا کر دربار سلطان بہو پر دیرہ لگا لیا کہندے ملنگا تو کار والے پتہ لگا کل آچی وہ بننو رہندے سن وہ بننو سے آگئے وہ گندے فقیر نور محمد تجھے کیا ہو گیا ارے تجھ سے تو ہماری بڑی امید نہیں مابستہ ہیں ایفے تنہیں کر لیا ہے آگے پر تو نوکری کرے گا ہماری حلات ٹھیک ہو جائیں گے فقیر نور محمد میرے دادا مرشد فرماتے ہیں اب جس کی نوکری میں آگیا میں پوری دنیا کی حلات ٹھیک کروں گا مگر آپ کے گھر والوں کے مجبور کرنے پر آپ دوبارہ کالج لاہور میں آگئے کہتے محبت اتنی غالب کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رونا آئے تو پھر رونا ہی آئی جاتا ہے ایسی ہوگا اگر کسی نے کسی کا ہجر زندگی میں دیکھا ہو میاں محمد بخشور ماندے نے نا تے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گے نا جی کردہ تے نو سامنے بٹھا کے اور درد پرانے چھیڑا تو وہ عشق ایسا غالب آیا ساری ساری رات کہندے روندیاں گزر جاندی تے اتنا روتے کہ یہ کھڑکی ایسی تھی شیشے والی تو وہ لوگ دیکھ کر ہستے اور آپ روتے لوگ ہستے آپ روتے دیوانیاں دی یہی زندگی ہوتی نا کہتے مجذوب کو دیوانے کو تحکیر سے دیوانا نہ کہنا اگر کوئی کسی کا دیوانا ہو گیا نا ان کو تحکیر سے دیوانا نہ کہنا ارے دیوانا بہت سوچ کر دیوانا بنا ہے دیوانا بہت سوچ کر دیوانا بنا ہے حضرت فقر نور محمد نے کیا کرنا اپنی کتابیں پھاڑ پھاڑ کر وہ ٹیپ کے ساتھ الفی کے ساتھ یا گونت کا وہ شیشوں کے اوپر لگا دینا لوگ مجھے نہ دیکھیں اور میں روں اتنا روتے تھے ہجر سلطان باہو میں کہ سرحانہ بھیگ جاتا صبح دھوپ میں رکھتے وہ سوکتا پھر رات کو وہ لیتے اور ایسے رات روتے گزر جاتی ایک دن عشق اتنا غالب آ گیا عشق نے کہا نور محمد چھوڑ دنیا داری چل درے یار پہ ارے مجھے وادیے چناب سے عشق ہے کامل بولیں ذرا مجھے وادیے یہ کامل صاحب کا شعر ہے میرے شیعہ کا شعر ہے مجھے وادیے چناب سے عشق ہے کامل کہ پیر خانہ میرا وادیے چناب میں ہے پیر خانہ میرا وادیے چناب میں ہے تو آپ کا عشق جیت گیا عقل ہار گئی دوڑ لگا دی دربار سلطان بہو پہنچے چولا ڈالا وہاں پر اپنی زندگی بسر کرنے کے ارادہ کر لیا ایک سال دو سال تین سال پانچ سال جوانی کے چالیس سال اور گندج ولی کی میں بن گئے اور چالیس سال در جاننا پہ گزار اپنی نفی کر اور در یار پر جھاڑو دے تجھے پتا چلے ولی بنتا کیسے بنتا ہے اور ولی بنتا ہے زندگی کے چالیس سال سلطان بہو کے دربار پر نوکری کی میرے مرشد نے ایک دن بڑا ہی روئے کہتے یار کیا بنے گا فرماتے ہیں کہ میں جب فقی نور محمد اسی عالم میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں کیا جاگتے ہوئے فرمایا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سلطان بہو اپنے روزے سے بار آ جاتے اپنی قبر سے بار آ جاتے فرماتے ہیں میں سین میں بیٹھا ہوا تھا جہاں مسجد نہیں ہے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی تھی پچھلی بار میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو سلطان بہو اپنی قبر سے بار آ کے میری طرف آ رہے ہیں میں عدبن کھڑا ہو گیا اور سلطان بہو رحمت اللہ لے کے میں نے قدموں کو چوما حضور نے مجھے سینے سے لگا لیا سینے سے لگانے کے بعد فرمایا نور محمد اگر تم نہ آتے اگر تم نہ آتے ہم اپنا سارا فقر لے کر عالم باطن میں گم ہو جاتے ہم کسی کو اس میں اللہ ذات نہ دیتے ہم کسی کو اس میں محمد نہ دیتے ہم کسی کو علم دعوات القبور نہ دیتے ہم کسی کو روحانیت اور تصوف نہ دیتے اے وگی نور محمد آپ کو دیکھا آپ کو پایا آپ کو اندر باہر سے دیکھا تو میرے فقر کا حقیقی وارث تم خود ہو تم ہو میرے حقیقی وارث گٹھری اٹھائی اور میرے کندوں پہ رکھی اور مجھے سینے سے لگا کر وقت کا سلطان الفقرائے ششم بنا دیا تو اسی نور محمد کے مزار پر ہم جائیں گے نشاء اللہ جائیں گے آپ صاحبی نشاء اللہ ہم جائیں گے اسی فقید نور محمد صاحب کے اور سلطان باہو وہاں ہی نماز پڑھیں گے جہاں حضرت فقید نور محمد بیٹھا کرتے کاش وہ ہمیں بھی اپنا ساگ سمجھ کے سلطان باہو کوئی خیرات ڈال دیں تو وہ خیرات ڈال دیں تو ہمارے بھی گل بن جائے جو میں فقید نور محمد ہی بن گئی چلونا ورگیت نہیں چلونا ساڑھا بھی غلامہ چنام آجے گا ساڑھا بھی دل اللہ اللہ کر لگ جائے گا تو میرے بھائیوں یہ ہیں میرے مرشد فقید نور محمد اور یہ ہیں ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے فیدے آج حق ہر جگہ ہو رہا ہے حق نور محمد کیوں ہو رہا ہے بھلا مرشد راضی ہو گیا پہلے مرشد پھڑو مرید ہو جاؤ اور پھر اس کو راضی کرو تو پھر اللہ آپ کو بھی راضی کر دے گا پھر اللہ آپ کو بھی راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اس سائی محبوب پیر کا جو یہ لشکر راشد برزبان مرشد کامل ہے دنیا میں قبر میں حشر میں جنت میں اللہ مجھے اور آپ کو سر خرور رکھے اور ہمیشہ ایسے ہی آپس میں اہمگی اور محبت اور سلوک اور پیار عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں ہمیں حضور کی پاک چادر کے سائی میں رکھیں آمین وما لینا اللہ البلاغ المبین